بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَلَىٰهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمُ جی طلبہ ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور بہت بیسک لیول پہ اپنی فانڈیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ذرا شروع کے ٹاپک اور آسان جو ٹاپکس ہیں اور ان میں آسان ہی الفاظ اور سنٹینسز استعمال ہو رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں چلیں ہم چلتے ہیں اپنی پہلی سلائیڈ کی طرف یہ جی ہماری پہلی سلائیڈ ہے اس میں سنٹینسز لکھے ہوئے ہیں اور یہ آج ہم دو ایکسرسائزز ہیں ان کو کریں گے اس میں مکسٹ سنٹینسز ہیں جیسا کہ آپ نے یہ ٹاپکس کا دیکھا ہماری اس ویڈیو کا کہ اس میں اس ایم آر وازور ہیو ہیز ہیڈ ان ساروں کا مکسٹ استعمال ہے اب یہ سنٹینسز میں آپ کے سامنے جو ہے نا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ہم نے یہ ایک گائے ہے دیکھیں نا اس کا استعمال ہے اور گائس سنگلر ہے اور یہ دس بھی استعمال ہوا اس میں اب جب ہم نے اس کا نیگٹیو بنایا اس کے بعد ہم نے نوٹ لگایا اب یہاں پر پرنسپل ورب جو ہے وہ اس ایم آر وازور یہ ہیز ہیو ہیڈ استعمال ہوں گے جی اب جی کیا کیا اب یہ سوالیہ ہو گیا کیا یہ ایک گائے ہے اس دس آکاو کیا یہ ایک گائے ہے اور آخر میں question mark آئے گا پھر اس کے بعد اگلا سنٹینس ہم دیکھتے ہیں میں ایک غریب آدمی ہوں آئی ایم آ پور مین ٹھیک ہے اسان سا جملہ ہے اور اگر نہیں ہوں یہ ظاہر ہے پریزنٹ میں ہی چل رہا ہے اس ایم آر میں سے یہاں پر اس استعمال ہو رہا ہے میں ایک غریب آدمی نہیں ہوں اب یہاں پر ایم استعمال ہو رہا ہے کیونکہ میں آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے آئی ایم نوٹ آ پور مین اور پھر آگے چلتے ہیں جی کیا میں غریب آدمی ہوں آپ کو پتہ ہے اس ایم آر وازور ہیز ایو ہیڈ یہ سارے لوگ استعمال اگر ہو رہے ہوں سوالیہ جملہ آ جائے سوالیہ جملہ تو پھر یہ شروع میں لگ جاتے ہیں اب یہاں پر کیا ہے کیا میں غریب آدمی ہوں ایم آئی آ پور مین یہ ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں جی سیونت سینٹینس کی طرف وہ بہت موٹا تھا اب تھا آ گیا ہی ہی کے ساتھ بہت لگے گا ہی واز بہت ویری فیٹ ہی واز ویری فیٹ وہ بہت موٹا نہیں تھا ہی واز نوٹ ویری فیٹ اور کیا وہ بہت موٹا تھا واز باہر چلا جائے گا کیونکہ کوئیسٹن ہو گیا واز ہی ویری فیٹ تم دو آنکھیں نہیں رکھتے اب تمہارے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں یا تم دو آنکھیں نہیں رکھتے ہو اب ہو اس میں سے نکال بھی دیا گیا ہے تو یہ پریزنٹ میں ہی ہے خود ہی یہ پریزنٹ کا ہی میننگ دے رہا ہے تم دو آنکھیں نہیں رکھتے یا نہیں رکھتے ہو یا تمہارے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں ٹھیک ہے دونے دیکھیں یو دیکھیں تمہارے تم دو آنکھیں نہیں رکھتے یو اب یو کے ساتھ ہیز ہیو ہیڈ میں سے ہیو لگتا ہے یو ہیو نوٹ ٹو آئیز یو ہیو نوٹ ٹو آئیز آگے جی دیکھتے ہیں یہ جو باروان سنٹنس ہے کیا تم دو آنکھیں رکھتے ہو اب کوئی اس میں have استعمال have باہر چلا گیا have you have you two eyes ٹھیک ہے have you two eyes آخر پہ question mark اور اس کے بعد کیا ہے جی میرے پاس ایک گھوڑا تھا اب یعنی کہ میں ایک گھوڑا رکھتا تھا i had a horse i had a horse اور اب میرے پاس ایک گھوڑا نہیں تھا i had not a horse کیا میرے پاس ایک گھوڑا تھا اب had باہر چلا جائے گا ٹھیک ہے had i a horse وہ کاشتکار ہیں یہ زیادہ ہیں اور اب کیوں ہیں they are farmers اور وہ کاشتکار نہیں ہیں they are not farmers کیا وہ کاشتکار ہیں are they farmers آگے question mark اور اس کے بعد جناب اس کے پاس دو bicycle ہیں یا وہ دو bicycle رکھتا ہے اب اس کا گیاں نہیں وہ وہ he has two bicycles he has two bicycles اور آگے اس a part کا آخری اس کے پاس دو bicycle نہیں ہیں he has not two bicycles یہ جی a part ہوگے exercise کا کیا آپ میرے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں yes sir اور آپ کو یہ سارے سنٹنس سمجھ میں آرہے ہیں آرہے ہیں sir یہ آرہے ہیں آرہے ہیں یا اس کے پاس دو bike second ہے یہ آگے 21 آگے آنا میں وہ کرتا ہوں اگلی سلائٹ پہ ہوگا یہ جی سار چلیں اب آپ اپنا speaker off رکھیں میں آگے مزید چلتا ہوں جی 21 اس میں نہیں ہے وہ کیا لگ کے آئے گا تو اس سلائٹ میں نہیں ہے کیا اس کے پاس دو bicycle کیا ہے 21 sentence کیا اس کے پاس دو bicycle ہیں آ has he two bicycles آگے question mark چلیں جی next slide کی طرف چلتے ہیں اس میں sentence لیول تھوڑا سا ہونچا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہونچا 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 نہیں ہوا چلیں جی یہ سیب سور ہے ٹھیک ہے اب کیا کہیں گے this is a red apple اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں this apple is red دو نو ٹھیک ہے this apple is red آم میٹھے نہیں ہیں mangoes آم میٹھے نہیں تھے اب تھے آگیا ہے mangoes زیادہ ہیں were not sweet آگے جی اگلا جملہ میرے پاس دس روپے ہیں have i have ten روپیز اگلا جملہ کہہ کیا اس کے ہاتھ میں ایک چاکو تھا ٹھیک ہے اب کیا جی اس کیا وہ ایک چاکو رکھتا تھا ہاتھ میں یہ بھی وہ ہی ہے had تھا had he a knife in his hand had he a knife in his hand آگے جی فیفت کیا ہے میں بیمار نہیں تھا i was not ill sick بھی کہہ سکتے ہیں i was not sick was آگیا وہ خوش نہیں تھے اب یہ زیادہ لوگ ہیں they were not happy میرے چچا جان بہت بڑھے ہیں my uncle is اب کیونکہ ایک uncle ہے my uncle is very old آپ کہیں گے میرے چچا جان یہ ایک ہی uncle کی بیٹا بات ہو رہی ہیں uncle کو عدب سے مخاطف کیا جا رہا ہے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں I am your elder brother آگے چلتے ہیں جی سونا ایک کیمتی دھات ہے gold is a کیمتی ہوتا ہے costly metal gold is a costly metal m e metal ہوتا ہے کیا اس کی جیب میں ایک پسٹول تھا had he a pistol in his pocket ٹھیک ہے نا had he اب تھا ہے نا اس لئے had اور یہ سوالیا had باہر چلا گیا had he a pistol in his pocket یہ ہو گیا جی اللہ ایک ہے اللہ is one بہت آسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد peace be upon him یا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 is the last prophet of اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ is the last prophet of اللہ اللہ کے رسول آگے جی رسول کو آپ apostle بھی کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ وآلہ 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 is the last apostle of اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور آگے جی اگلا سنٹنس میں ایک سچا مسلمان ہوں سچا ہوتا ہے true I am a true مسلم الحمدللہ آگے جی قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے مقدس ہوتی ہے holy ٹھیک ہے قرآن 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 The Holy Quran ویسے قرآن کو کہتے ہیں یہاں پر آپ کہیں قرآن شریف is a holy book آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن شریف is a sacred 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 book sacred بھی مقدس کو کہتے ہیں پاک کو کہتے ہیں موت اٹل ہے اٹل جس سے بچا نہ جا سکے اٹل ہوتی ہے جس سے بچ نہیں سکتے وہ ہوتا ہے کس سے نہیں بچ سکتے inevitable اس کو بولتے ہیں inevitable یہ i-n e-v-i t-a-b-l-e inevitable death is inevitable اور آگے چلتے ہیں جی ایک موت ہوتی ہے death ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہوتی ہیں one hand has five fingers یا ایک ہاتھ پانچ انگلیاں رکھتا ہے ایک ہی بات ہے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا پاسٹ ہے بنگلہ دیش was the part of پاکستان بنگلہ دیش was the part of پاکستان اگلا جی قائد آزم پاکستان کے بانی ہیں ٹھیک ہے نب بانی ہوتا ہے founder 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 قائد آزم is the founder of پاکستان اس کے آگے کیا جی آج بہت گرمی ہے موسم کو ظاہر کرنے کے لئے ہمیں ہمیں لگ آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ گرمی ہے it is very hot today it is very hot today chah یہ ایک proverb ہے یہ ایک یہ جو proverb ہے یہ جو ایک moral بھی ہے story کا آپ کو پتا ہے اس کی انگلیش ہوتی ہے ویسی ہی رہے گی pride hath h a t h hath a fall hath جو ہے بیٹا یہ ہم has کو پرانے انگلیش میں کہا کرتے تھے آج بھی یہ ایسی چلتا ہے pride hath a fall pride کے سپیلنگ ہوتے پی آر آئی ڈی ا اور fall ہوتا ہے f a fall جی سٹوڈنٹس آج ہم نے کافی سارے سینٹنس کی ہیں is mr was war has have had کا استعمال minus میں بھی اس کا نافع جملے بھی negative بھی اور اس کا positive جملے بھی جی آج اچھی practice ہوئی ہے آپ نے اس ویڈیو کو سننا ہے چند بار اس طرح سے آپ مزید اس میں مہارت حاصل کر لیں گے ان کے use میں اور پھر آپ اپنا level تھوڑا بڑھا کے جو مشکل فکریں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی کتاب میں آپ کو مل جائیں گے تو جی عزیز طلبہ میری طرف سے اب جزاک اللہ اللہ حافظ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ